نمسکر پیاری بھائیوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل راجو ہیلپ میں پیاری جوانوں کے لیے بہت بڑی خوزکبری نکل کر آ رہی ہے جیسا کہ دوستوں آپ کو پتا ہے کہ پیاری جوان کئی سالوں سے جو اس بات کا انتجار کر رہے تھے فائنلی ہائی کورٹ سے کل ان کے لیے آدیس جاری کر دیا گیا ہے اب ان کو بھی ہومگار جوانوں کے سمان ماندے دیا جائے گا کل بھی ہم نے ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں بتایا تھا کہ پیاری جوانوں کی جو ایریٹی آج کا چل رہی ہے دوستوں اس کے سنوائی کل تھی کل کسی کارٹ سے دوستوں آدیس آنے کے بعد بھی ہم ویڈیو کو نہیں بنا پائے تھے لیکن آج ہمیں سمیں ملا ہے تو ہم نے سوچا آج آپ کو جانکاری دے دی جائے حالانکہ آپ کو جانکاری پہلے بھی مل چکی ہوگی پھر بھی ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جو یہاں پر جو آدیس پاری کیا گیا ہے پارت کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کی ہائی کورڈ کے دورہ کیا پارت کیا گیا کیا کیا آدیس دیئے گئے ہیں سرکار کو اور آپ کو ہے ماندے کب تک ملنا شروع ہو جائے گا تو اس سے چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آج ایک ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں جس سے کی پی آڈی جوانس جوڈی جب بھی کوئی لیٹس ٹپ ڈیٹا ہے تو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم آج کے سکرن پر جیسا کہ آپ اسکرن پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو پی ڈی آف آئے ہندی برجن میں ڈاؤنلوڈ کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکیں آپ اسکرن پر دیکھ سکتے ہیں یہ پر تیرہ اپریل دوہ جار تئیس اور سانپ دیا گیا ہے جو دوستو تین اگست دوہ جار تئیس کو یہ ہے پارت کیا گیا ہے کوڈ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں پچھتر معاملہ ریٹ نمبر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلا جو ہے اٹھائیس انتیس جو دوہ جار بائیس کا کیس ہے جس میں یاچی کا کرتا ہے راجیب سنگھ اور بانسٹھ ان نے اور اس کے ساتھی دوستو یہاں پر دوسرا ایک کیس ہے پندرہ ستائیس جس کا اسٹیٹس ہم کل چیک کیے تھے ایک کیس دوہ جار اکیس کا ہے جس میں جو سمسیر احمد اور پانچ آنے لوگوں کا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ گریٹی آج کا ہے بارہ سولہ دوہ جار اکیس کا یہ معاملہ ہے اس میں بھی یہاں پر دیا گیا ہے اور یہاں پر اس میں بکیل جو تھے سہلیس برما جی تھے اور اس کے ساتھی آپ یہاں پر ایک ریٹ نمبر اور دیکھ سکتے ہیں جو کی گیارہ تین سو آٹھ دوہ جار اکیس جس میں امر سنگھ اور گیارہ ان پری بادی تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر منی پنکج بھاٹیا جو جس سابتے اپروکت سبیریٹی آجکاؤں کا نینے اس سامانے آدیس کے مادیم سے کیا جا رہا ہے سویدہ کے لیے ریٹ نمبر اٹھائیس انتیس اب دوہ جار بائیس کو اگنی معاملے کے روب میں لیا جا رہا ہے سبیریٹی آجکاؤں میں آجکا کرتا چینی تھے اور کئی جلوں کے پرانتی رچکدل پیاری کے جبان تینات ہیں اور نیوکٹ کیے گئے ہوم گھاڑ کو دیے جانے والے لابوں کے معاملے میں سمانتہ کی مانگ کر رہے ہیں جیسا کہ دوستو آپ سب آپ کہتے ہیں اس باس سے آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر کافی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اور اس میں لیچے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ترک کیا جاتا ہے کہ اس ترک پر آپات کال کے سمیں کرتبیوں کے لیے اپنی سیبان کا اپیو کرنے کے لیے اترپ دیس ہوم گارڈ نامک ایک بل کے گھٹن کے لیے اترپ دیس ہوم گارڈ عدنیم انیس سو تریسٹھ نامک ایک عدنیم بنایا گیا تھا بھومی اور ببستہ کے رکرکاؤ کے لیے پولیس کے سائق کے روپ میں کارڈ کرنا یہ ترک دیا جاتا ہے یہ دیب عدنیم ساربجنک سانتی بنائے رکھنے اور سائق بل کے روپ میں ہتھیار رکھنے کے پرسکچن کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رچک دل بکاس دل کے نرمان کا پرابدان کرتا ہے قدابی ان کی سیمائے سامن سمیں کے دوران اور ساتنی با راشتری آفات کال کے دوران لے جاتی ہیں ترک دیا جاتا ہے کہ بلکہ سیدسیوں کے لیے ایک پوساگ بن ادھارت ہے یہ ترک دیا جاتا ہے کہ پرانتی رچک دل راج سرکار کے یوہ کلیانڈ بیوہا کے انترگت آتا ہے اور پرادیسی کے بکاس دل کہا جاتا ہے اس کے سیدسیوں کو سلک اور بھکتان پردان کرنے کے سمند میں سمجھ سمیں پر کئی سرکاری آدیس جاری کیے گئے ہیں ریٹی ایچگا کے انو لگنا کا آپ دیکھ سکتے ہیں دو میں نہیں تھے جلہ مجیسٹیٹ کو جاری کیے گئے سرکاری آدیسوں کی یور سے دھیانہ کرشت کیا گیا ہے یہاں پر کافی سارا دوستوں گیارہ پرنوں کا ہے آدیس جاری کیا گیا ہے اور آپ کو یہ پڑھنا ہے تو دوستوں آپ کو ہمارے ٹیلی گرام گروپ پر اور یا پھر آپ اس کو ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چلیے ہم اس کو اپنے فیس بک پیج اور ٹیلی گرام گروپ پر اس کو اپلپت کرا دیں گے زیادہ ہی زیادہ بات سپ گروپ پر اسے اپلپت کرا دیں گے اس کو آپ آسانی سے پورا پڑھ سکتے ہیں سکتا ہوتی ہے بے سمیں سمیں پر اپنے کرتبیوں کا نربان کر رہے ہیں دل کے سدسیوں کے کرتبیوں اور آچرن کے سمند میں جاری کیے گئے سبھی سرکاری آدیسوں پر بھی بروسہ کیا جاتا ہے ترک کیا جاتا ہے کہ ہوم گارڈ اتر پردیس ہوم گارڈ سجنیم کے ساتھ ساتھ پرانتیر چکدل کے تحت نیوکت کرمچاریوں کو دوہجار انیس تک ایک سو چھبیس روپے پرسدین کی درست دینک بھتہ کا بکتان کیا جاتا تھا حالانکہ برس دوہجار دس میں دے بھتے کو سماکت کر دیا گیا برس دوہجار تیرہ میں ہوم گارڈ جوانوں کو پردیسین ایک سو چالیس روپے اور پھر دوہ سو دس روپے کر دیا گیا اور بعد میں اسے بڑھایا گیا حالانکہ برانتیر چکدل کے سدسیوں کو ایک سو چھبیس روپے ملتے رہے برس دوہجار تیرہ تک یہ آج کا کرتاؤں نے راج سرکار کے انروت کیا گئی جب کام کی پرکرتی نکتی کا طریقہ سمان ہے تو انہیں دے پارسنیمک ہوم گارڈ سوہم سیبکوں کے سمان ہونا چاہیے حالانکہ یہ ایسا نہیں کیا گیا بجٹی آب انٹن کی سمسیاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے ترک کیا گیا کہ ہوم گارڈ جوانوں کا دے بھتہ بڑھا کر کے بیس جار روپے کر دیا گیا اگرہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اکت کے بیرد بیتیت ہو کر سمان روپ سے یہاں پر کچھ بیکٹیوں نے دو جار اٹھارہ کی ریٹ سنگیہ آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ چھ سو چوراسی عمر سنگھ اور ان چار لوگوں نے اتب دیت سرکار کہ یہاں پر دائر کرنے پر نیائلہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اکتریٹی آجکہ کا پٹھارہ سات جنوری دو جار انیس کو راج سرکار کو سکایتوں پر بیچار کرنے اور تین مہاں کی عوضی کے بھی تر اس کا مول اکر کرنے کے ندیش دیا گیا کور دوارہ دیئے گئے ندیشوں کا پارے نہیں ہونے پر اب ماننا یاچکہ دائر کی گئی اکتری ندیشوں کے چندر میں انتدہ ایک پانچ دو جار انیس کو ایک عادث پارت کیا گیا جس میں پرانتی رچک دل جوانوں کو دے بھتے وہ پہلے سے بڑھا کر پہلے سے دو سو پچاس روپے سے بڑھا کر کے تین سو پچتر روپے پرتیزین کے حساب سے کیا گیا یاچکہ کرتاؤں کے سکایتیں بینہ کسی ترک سنگت آدھار کے ابھی بھی جاری رہی یاچکہ کرتاؤں نے بھید باؤ کیا ایسے میں برت مان یاچی کا دائر کی گئی اور ریٹ یاچکہوں نے یاچکہوں میں بتایا اور درج کیے گئے تتیوں کے مدن نظر پوری جانکاری بھارت کے سمبیدھان کے انوچھے چودہ کے اُلنگن کے آروپ پر آدھاری تھا ہے آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں ہاں پر آٹھ نمبر میں بھی ہاں پر الگ الگ پوائنٹ دیے گئے ہیں پرانتی رچک دل اور ہوم گارڈ جوانوں کے ادنیم اور ان کے ان کی بیوستہوں کے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتر پدیس پرانتی پرانتی شاہر پجنگ سانتی کے سنسکرنٹ کے لیے ایک بلگٹھت کرنے کی دچی سے برس انیس سو اٹھالیس میں رچک دل بکاش دل ادنیم لاغو کیا گیا تھا اتر پدیس جبکہ ہوم گارڈ ادنیم برس 1963 میں ایک بل کے روب میں اور آپاد کال کے سمیں قانون بیوستہ بنایا رکھنے کے لیے پولیس کے سائق کے روب میں اس کے سیوہوں کا اپیوگ کرنے کے لیے ادنیمیت کیا گیا تھا یہاں پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جو پرانتی رچک دل ہے 1948 میں اس کا ادنیم کا گھٹن کیا گیا جبکہ ہوم گارڈ جوانوں کا جو ادنیم ہے ان کا 1963 میں گھٹن کیا گیا ہے پرانتی رچک دل کے کاریوں کا بڑھن اس پرکار کیا گیا ہے آپ اس میں پر دیکھ سکتے ہیں پرانتی رچک دل اب لگو بکاش دل کے سدسیوں کو نردھاریت پدہ ادھکاری دوارہ ایسا کرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ ہے اتر پردیش کے بھی تر ایسے میں ساربجینک سانتی کے سانس کرنڈ اور نیوازیوں اور سرکچہ اور سمپتی کی سرکچہ کے سممند میں ایسے کاریوں کو نربان کرے گا ایسے نردھاریت پدہ ادھکاری کے روب میں پردیش نردیش کر سکتا ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہومگارڈ کے کاریوں کا جو بڑھن اس پرکار ہے ہومگارڈ کے نمدکت کاریوں کا بڑھن ہے پولیس کے سائق کے روب میں کام کریں گے اور آپ سکتہ پڑھنے پر ساربنی سبستہ اور آنترک سرکچہ بنایا رکھنے میں مدد کریں گے بے ہوائی معاملوں آگ بار مہاماری اور ان آپات استیتیوں میں سمدائے میں مدد کریں گے اس کے علاوہ ان کئی بھی یہاں پر دیکار دیئے گئے ہیں آپ اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں کافی سارے دیئے گئے ہیں اس کو اتنا لمبا پڑھ کے نہیں سنائیں گے یہ تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا چلیے آگے اس کے بارے میں بتاتے ہیں آگے بھی کاری چیزیں دی گئی ہیں لیکن دوستو ہم اس کو نہیں بتائیں گے بھی نیچے چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولہ نمبر پہ اس نیالے کے اکتو پھینسلے کو دوزار سترہ کی ایس ایل پی سی سنگیہ دو سو چھبیس میں سپریم کورٹ سمکچ چنوٹی دی گئی تھی جسے تیس ساتھ دوزار انیس کو خارج کر دیا گیا اور آدھیج جاری کیے گئی تھی ہوم گارڈ کو دے بتا بڑھایا گیا تھا برطوان معاملے میں اوپر درج دونوں ادنیموں کی یوجنا کے ساتھ ساتھ جبابی حال اپنامے میں راسترکار دوارہ اپنائے گئے رکھ کے آدھار پر دونوں گلوں کے سہتشیوں دوارہ کیے گئے کرتبیوں کی پرکرتی کو کوئی انتر نہیں ہے اس پرکار جاہرہ طور پر بھارت کے سمیدان کے اندرچے چودہ کا اولنگن ہے جہاں تک وہ انکار کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام یہاں پر ان کے دوارہ کاروائیاں کی گئی ہیں لیکن پیاری جوانوں کے لیے یہاں پر دوارہ بہت ہی اچھی خبر ہے یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ راسترکار کے پولس کرمیوں کو دے نیونٹم بیتن کا لاب اٹھارہ نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دلیلوں کے سمرتن میں آج کا کرتا ہوں کہ بدوان بکیل کا دوسرا تر کہے کہ تین سو پچھتر روپے کی راستی نیڈھاری نیونٹم مجدوری سے کم ہے اور اس پرکار بھارت کے سمیدان کے انوچے تیس کا اولنگن ہے ویس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ معاملے میں اس نیالے کا ایک نیڈھنے مد بھوجن رسویہ مجدور سنگ حسین گنج لکھنو بنام بھارت سنگ ایبم ان اس دن نیڈھنے کیا گیا آٹھ فروری دو جار تیس میں ریٹی آج کا آپ دیکھ سکتے ہیں دو جار پندرہ اے نمبر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چوتیس انیاسی ہے جس میں اس نیڈھنے کو سرکار دوارہ نیو جیت رسویہوں کو نیونتم مجدوری سے کم مجدوری دیے جانے والی راست پر بیچار کرنے کا آپسر ملا اور جو لوگ رسویہ کے روح میں کام کر رہتے ہیں انہیں نیڈھاری نیونتم مجدوری کے بھکتان کے لیے نردیس جاری کیے گئے تھے اس کورٹ نے اس معاملے میں سپریم کورٹ کے فنسلے پر بھی گور کیا تھا پیوپل اینین فار ڈیموکریٹیک رائٹس اینڈ آدارس بنام اینین آف انڈیا آدارس آپ دیکھتے ہیں انیس سو بیاسی اور یہاں پر تین ای سی سی دو سو پہتے جس میں سپریم کورٹ نے پارسلمی کے دائرے کا ویسلیشن کیا تھا جو نیونتم مجدوری سے کم تھا اور انہیں بھارت کے سمیدان کے انوچھے دو جا تیس کے انوچھے تیس کے تحت پرباست مجبور سرم کے دائرے میں جبرن سرم مانا گیا اور اس کے تحت مانا گیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ نمبر میں اب اگلا پرسند جو بیچار کے لئے اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ انوچھے تیس کا اولنگن ہے جب بھکتی پرکرتی راجے اور کسی بھی ان پرکرتی کو سرم کا سیوہ پردان کرتا ہے تو اس کے لئے نیونتم مجدوری سے کم مقتان کیا جاتا ہے اس پسٹے کی عام طور پر کوئی بھی بھکتی سو اچھا سے کسی دوسری کو نیونتم بیتن سے کم پرسرم یا سیوہ کی اپورٹی نہیں کرے گا تو وہ جانا جاتا ہے کہ قانون کے تحت ہوئے اپنے دورہ پردان کیے گئے سرم یا سیوہ کے لئے نیونتم بیتن پانے کا حق دار ہے اس لئے بید روپ سے مانا جاتا ہے کہ جب کوئی بھکتی نیونتم بیتن سے کم پرسرمی کا پرابط کرنے پر دوسرے کو سرم یا سیوہ پرابط کراتا ہے تو وہ کسی مجبوری کے تحت کار کر رہا ہے جو اسے کام کرنے کے لئے پریریت کہتا ہے بھلے ہی اس سے کم بھکتان کیا جاتا ہے قانون کے تحت پرابط کرنے کا حق دار ہے انوچھے تئیس جبرن سرم کو پرتبندیت کرتا ہے جو سرم یا سیوہ ہے اسے ایک بیتن پردان کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اور بل جو ایسے سرم یا سیوہ کو جبرن سرم بناتا ہے کئی طریقوں سے اتبن ہو سکتا ہے ساریدیک بل ہو سکتا ہے یا کسی بیتن کو دوسرے کو سرم یا سیوہ پردان کرنے کے لئے مجبور کر سکتا ہے یا اسے قانون پرابطان کے مادم سے لگایا جاتا ہے جیسے کی کرمچاری دورہ سرم یا سیوہ پردان کرنے کے لئے بپل لہنے پر کاراباس یا جربانے کا پرابطان یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھونک اور گریبی ابھاؤ اور ابھاؤ سے اتبن مجبوری کوئی بھی کارک کو کسی بی بیتن کو پکلپوں کی پسند سے بنچت کرتا ہے اور اسے کاروائی کے ایک بسیس طریقے کو اپنانے کے لئے مجبور کرتا ہے اسے اچھت روب سے بل مانا جا سکتا ہے اور یدیس سرم یا سیوہ ہے آگے بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بیبرنٹ دیا گیا ہے لیکن فائنل جو یہاں پر آدیس جاری کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیدانی پرابدانوں کے مدن نجد جیسا کی اوپر علکت کیا گیا ہے راست سرکار دوارہ لیا گیا روک اور تت تھے یہاں کی کیے گئے بھوکتان پارسرمی کا برک کے لئے ندھاری نوتم بیتن سے کم ہے چدود کرمچاری راست سرکار کی کاروائی سویس پشتے روپ سے ماننا ہے کہ بھارت کے سمیدان کے انوچھے چودہ کے تحت یاچکہ کرتاؤں کے عدکاروں کا اولنگن کیا ہے اور راست سرکار دوارہ انہیں دیے جارہا پارسرمی کے برابر پارسرمی کا بھوکتان نہیں کرنے کا اوچت بتایا گیا ہے ہوم گارڈ جوانوں کی منمانی سویس پشتے روک سے منمانے با عوید ہیں اسے دھیان میں رکھتے ہوئے ریٹ یاچکہ ہیں انمت کے یوگیں ہیں اور تد انشار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتر پیدر پرانتی رچک دل کے جوانوں کو دیر پارسرمی کا بھتے کی ایسی دنوں پر پنرگرنہ کرنے کے نردیس دیے جاتے ہیں اور جس میں کل دن تیس ایک مہا انہوں کا نیونتم بیتن آتا ہے جس سے راج سرکار کے ایک پولیس کے کرمی حق دار ہے کہ معاملے میں سوپریم کورٹ دوارہ نردیس گرہ رچک ہوم گارڈ بیل فیر ایسیسیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر راج سرکار یاچکہ کرتا ہوں کو سمجھ سمجھ پر ہوم گارڈ کو بھکتان کی جانے والی در کے برابر پر لبنیاں پارسویں دینے کے عادیس پارت کرے گی راج سرکار آج کے تین مہا کی عوض کے بھیتر اپروکتر نردیسوں کا نردیسہ نسوار آپ ایک چھت عادیس پارت کرے گی تو دوستو ہیں ہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیارڈی جوانوں کے لیے بہت ہی اچھی خوشخبری ہے بڑی اچھی گرنی ہو جائے اب خائی کورٹ کے طرف سے راج سرکار کو تین مہا کا سمیں دیا گیا تین مہا کے اندر ایسا عادیس جاری کر دے گی جس میں آپ کو ہوم گارڈ جوانوں کے برابر بیتن ملے گا تو دوستو ہیں اتنا لمبا ہے عادیس دوستو ہیں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا پائیں گے کیونکہ زیادہ ڈیٹیل میں اگر بتاتے تو ویڈیو دوستو ساید ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے سے کم نہیں بنتا اس لئے ہم نے اس کو دس پندرہ منٹ کے اندر ہی آپ کو سنچیب میں بتا دیا ہے باقی جب راج سرکار کے دوارہ عادیس جاری کیا جائے گا اس کے مادم سے آپ کو دوستو اس کو ڈیٹیل سے بتا دیں گے تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ سیر جرور کریں اگر اس چینل پر نہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو نوٹیفیکیشن کو جرور آن کریں جس سے کہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک سیر جرور کریں